وزیر ریلوے خاجہ سعاد رفیق نے گرین ریلوے کوریڈور منصوبے کا اعلان کر دیا منصوبے کے تحت ریلوے لائن کے اطراف پودے لگائے جائیں گے لاہور میں پاکستان ریلوے اور پی ایچ اے کے درمیان معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاجہ سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ بیانسی کروڑ کی لاغر سے گرین کوریڈور منصوبہ مکمل ہوگا پہلے مرحلے میں شادہرہ سے رائیوینڈ کے درمیان چالیس کلومیٹر فیق کو خوبصورت بنایا جائے گا پوری دنیا سے جماعتیں رائیوینڈ میں جاتی اور آتی ہیں فور یور کائنڈ انفرمیشن وہ ریلوے کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم رائیوینڈ میں ایک نیا ریلوے سٹیشن جو ہے وہ اس کا آغاز کرنے اگلے چند دنوں میں جا رہے ہیں اور وہ سٹیٹ آف دی آرٹ ریلوے سٹیشن ہوگا اور اس کو سہولت دے گا رائیوینڈ کے شہریوں کو لیکن ساتھ ہی ساتھ ان تبلیغی جماعتوں کو جو پوری دنیا سے آتی اور جاتی ہیں پیسو میں لاہور سے واہگا تک فریک کو خوبصورت بنایا جائے گا معاہدے کے تحت ریلوے لائن کے اطراف پودے لگائے جائیں گے گرین کوریڈور میں لائبریری، جم اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی منصوبہ لاہور کے بعد دوسرے شہروں میں بھی شروع کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ریلوے غیر سیاسی ادارہ ہے یہاں صرف کام ہوتا ہے اب کوئی مزدور چودہ ہزار روپے سے کم ترخواہ پر نہیں ہے ای ٹکٹنگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ای ٹکٹنگ سے ٹکٹوں کی بلیک میلنگ بھی ختم ہوگی موبائل فان اور کمپیوٹر کے ذریعے ٹکٹیں بک ہو سکیں گی